اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب اندنیم اوف اللہ دی موسٹ مرسی فرین دی بینیفیشل سلیم ملک مکہ کی صورت ہے انتیس ماہ پارہ تھٹی پارہ ماہ پارہ ختم ہو گیا ہے انتیس ماہ پارہ انشاءاللہ سٹارٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے سلیم ملک کیا ترجمہ رکھ رہی ہوں سلیم ملک رات کو عشاء کے سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور بہتی فضیلت ہے سورت کی ترجمہ پڑھ کے میں آپ کو اوف کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے بیان کر دوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مربان اور رحم فرمانے والا ہے اسورت شفاعت کے لئے کام آتی تائر بزرگ وہ بیٹر ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کے سلطنے اور ہر وہ چیز پر قدر رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو اچھات کیا تاکہ تم لوگوں کو ازمار کر دے کہ تم میں سے کون بہتر مار کرنے والا ہے یعنی بہتر عمل کرنے والا اور وہ زبردست بھی ہے اور وہ درگزر فرمانے والا بھی جس نے تا برتا سات اسمان بنایا تو مہمان کی تقلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گئے پھر پلٹ کو دیکھو کہیں تمہیں کوئی کھلن نظر آتا ہے بار بار نگاہ دراؤ تمہاری نگاہ تھک کرنا مراد پلٹ آئے گی ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو زند شاہ چراغوں سے اراستہ کیا ہے اور انہیں شیعتین کو مار بگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لئے برکتی ہوئی آگ ہم نیمائیہ کر رکھی ہے ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جب اس میں پھینکل جائیں گے گے تو اس کی رہانے کے خوندہ کا آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی شدت گزب سے پٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی امبوا اس میں ڈالا جائے گا اس کے کرنگے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گی ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے دٹلا دیا وہ کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم بڑی گمرائی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہیں سمجھتے تو آج اس بڑکتے ہوئی آنکھ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اطراف کر لیں گے لانت ان دوزگیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈڑتے ہیں یقین ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجب تم خواہ چپکے سے بات کریں اونچی ہوا سے اللہ کے لئے اقصہ ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتے ہیں کہ وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور باق حبر ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر رکھاؤ خدا کرد اسی کے حضرت تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جا رہا ہے کیا تو اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دسان دے اور یاکایا کے زمین کھوئے جو کولے کھانے لگے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پھر پھتاو کرنے والی ہوا پہ دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر فیلائر سے گرتے نہیں دیکھتے رہمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہوں وہی ہر چیز کا نقبان بتاؤ آخر کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رہمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ملکن دھوکے میں پرے ہوئے ہیں یا پھر بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتے ہیں اگر رہمان اپنا رزق روک لے جیسا یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں پھر بڑا سوچے جو شک مو اندائے چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے یا وہ سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سرک پر چل رہا ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کہ تم کو سنے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سننے سمرنے والے دل دی مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرح تم سمیٹے جاؤ گا یہ کہتے ہیں اگر تم سچ ہو تو بتائی وعدہ کب پورا ہوگا کوئی اس قرم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بساہ ساہو کبردہ کر دینے والا ہوں پھر جب یہ اس چیز کو دی قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چیرے بگر جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے وہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ ہر چیز جس کیلئے تم تقاضی کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حلاق کر دیں یا ہم پر رحم کریں کافر کو دردہ عذاب سے کون بچا لے گا ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ہم امان لیں اور اسی پر ہمارا بروسہ ہے انکاریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گرمرائی میں پڑا ہوا کون ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کوئوں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کے بیٹھوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا